اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ آپ پھر سے حاضر ہیں جی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پچھلی ویڈیو میں ہم نے فائیور کے گیگز کی افیکٹیو ڈسکرپشن کے بارے میں بات کی تھی اور کس طرح سے ہم فائیور کے اوپر کسٹم بائی ریکویسٹ بھی سکتے ہیں اس کے اوپر ہم نے ڈسکس کیا تھا تھرڈ سمیسٹر کے سٹوڈنٹس کے میسیجز آئے کہ سر ہمیں تو فائیور کا پتا ہی نہیں ہے تو ہم کیا کریں کوئی بات نہیں اگر نہیں پتا تو اس ویڈیو میں لگ پتا جائے گا آپ کو اس کے علاوہ اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کس طرح سے ہم فائیور سے آن لائن ارن کر سکتے ہیں فائیور کے اوپر کس طرح کام ملتا ہے تو یہ ساری چیزیں ہم دیکھیں گے تو چلی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے یہ گوگل کروم براؤزر جو ہے اس کو اپن کیا ہوا ہے جی میں اپنے براؤزر کے اڈریس بار میں ہوں یہاں پہ میں جسٹ لکھوں گا فائیور فور تا تائم بینگ میں صرف فائیور لکھ رہا ہوں اور ڈوڈ کام میں نے ریموو کر دیا تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے تو اس کمپنی کا جو ہے بائیو ڈیٹا لکھا ہوا ہے ویکی پیڈیا پہ یہ ڈسکرپشن وغیرہ آویلیبل ہے تو اس میں لکھا ہے فائیور is an online marketplace for freelance services the company provides a platform for freelancers to offer services to customers worldwide یعنی کہ دنیا جہان کے اندر کوئی بھی جو seller ہے اور کوئی بھی جو بائر ہے وہ آپس میں اس فائیور کے تھوڈ کمیونکیٹ کر سکتے ہیں یہ ایکچلی services کے اوپر اس طرح کرتے ہیں کہ کچھ اپنا commission رکھتے ہیں اور as a third party seller اور بائر کی communication کرواتے ہیں تو www.fiverr.com کو open کر لیتے ہیں تو یہاں پہ میرا already account ہے تو اس کے اوپر کیا کرنا پڑتا ہے اس کے اوپر آپ کو ایک account بنانا پڑتا ہے تو سب سے پہلے میں میں دیکھتا ہوں کہ اگر سب سے پہلے میں نے کوئی اپنا project جو ہے کسی سے بنوانا ہو تو میں کیا کروں گا تو as a buyer میں جو لوگوں کی services ہیں ان کو لوں گا تو سب سے پہلے سب سے پہلے مجھے چاہیے ایک for example میں کہتا ہوں جی کہ مجھے youtube چینل کی جو پرموشن ہے نا وہ اس کے مجھے کوئی services چاہیے تو میں نے یہ لکھا تو مجھے یہاں پہ کافی زیادہ sellers کی جو ہے descriptions وغیرہ show ہونے لگی ہیں like یہ جو کوئی بھائی ہیں almighty underscore sc1 کے نام سے یہ کہتا ہے جی آئی ویل ڈو آرگینک youtube ویڈیو اینڈ چینل پرموشن تو گرو آگے اگر اس کو میں اپن کروں گا تو گرو انگیجمنٹ ایک چیزیں یہ کہہ رہے ہیں اسی طرح کافی لوگ لوگوں نے پوست کی ہوئے ایون کہ انہوں ساتھ میں اپنا بجڈ بھی جو ہے وہ منشن کیا ہو لوگو اینیمیشن موسیق کی پرموشن یہ ساری چیزیں میں فلٹر کر سکتا ہوں تو یہاں پہ 124008 یہ کٹیگریز کٹیگریز کے اندر جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کے پروفائز شو کر رہے ہیں تو یہاں پہ سرویس آپشن میں اگر دیکھیں گے تو یہاں پہ مجھے بتا رہا اگر ہم دیکھیں کہ اس کٹیگریز پہ کٹیگریز کتنے ہیں تو وہ ہیں 25 level 1 124 level 2 1234 اور 10 1000 ہے تو یہاں پہ لینگوژیز کے بارے میں بتایا گیا تو ہم اگر top ریٹ sellers دیکھیں گے تو یہاں سے میں یہ filter apply کروں گا تو یہاں سے ہمیں اس کی output show ہو جائے گی تو یہاں پہ یہ لوگوں نے کچھ اپنی ویڈیوز بغیرہ بنای ہوئی ہیں اور ساتھ میں لگائی ہوئی ہیں تو اگر کسی کو میں hire کرنا چاہتا ہوں سپوز یہ پہلے والے بھائی ہیں تو ہم ان کا جو گگ ہے اس کو open کر لیتے ہیں بیسیکلی اس کہتے ہیں گ جس کی ہم نے لاز ٹائم بات کی تھی اس میں اس کو کچھ اس نے ڈسکرپشن ہو گرہ لکھی ہوئی ہے اگر میں اس کو کونٹیکٹ کرنا تو میں get a code پہ کلک کروں گا اور یہاں سے جا کے میں اس کو میسے دوں گا کہ hi i am looking for my youtube channel promotion i need organic traffic and i want to engage more and more viewers etc so please specify how you will do this and please specify whether you use on page SEO or off page SEO اس طرح کی چیزیں میں اس سے پوچھ لوں گا تو اس طرح سے کیا ہوگا وہ مجھے کہ جی اتنے ڈالر میں لیتا ہوں اور اس طرح میں کام کرتا ہوں تو یہ تو ہو گیا آپ کو جو ہے ایز بائیر آپ نے کیسے سرویسی لینی ہے تو اس کے بارے میں نے سمپلی آپ کو گائیڈ کر دیا ان اوڈر ورڈ صرف یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ لوگ کیا کام کر رہے سب سے پہلے اگر آپ اگر اگر فری لانس سنگ کا کیرئر تو میں جیسے پہلے کلاس میں ریکمنٹ کرتا ہوں کہ سب سے پہلے سکل سکھیں سکل 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 اگر آپ نون ٹیک کو جو نون ٹیک نون جو سکل 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 ان کے اوپر کام کریں جو آپ کا بجٹ ملے گا نسبة کو ہوگا جو آپ کی IT ہے آپ پہلے ہوتے ہیں بہرحال اگر آپ گرافک designer تو یہاں پہ جی انہوں نے کچھ بے بہا کٹیگریز لکھے ہی ہیں کہ لوگو ڈیزائن کی سرویس آپ آپ دے سکتے ہیں برینڈ برینڈ سٹائل گائیڈز ٹھیک ہے جی یہ جو برینڈنگ کے ریلمنٹ ہے بزنس کارڈ ہے سٹیشنری ہے گیم آرٹ ہے یہ گیمنگ کے جو انیمیشن وغیرہ بنتے ہیں گرافک فور سٹریمرز ٹوچ سٹور ہے لیسٹریشن یہ جو آپ کی آپ جب کوئی بک ہوگی رہا لکھ رہے ہوں تو اس میں آپ لیسٹریشن وغیرہ دیکھتے ہیں تو اس طرح کی چیزیں ٹیٹر ڈیزائن ہے یہ بھی آج کل ایک کہلیں چلا ہوا ہے پیٹرن ڈیزائن یہ نیو کا مطلب ہے یہ کہ ابھی یہ اس میں ایڈ ہوئے ہیں ابھی تو نہیں مطلب کافی دنوں سے ایڈ ہوئے ہیں تو یہ مطلب زیادہ کہلیں کہ ہوت کٹیگریز ہیں تو یہ ایکچلی پیرنٹ کٹیگری آپ کی گرافک اینڈ ڈیزائن اس کے اندر یہ سب کٹیگریز ہیں ویول ڈیزائن ہے پیکجنگ اینڈ لیبلنگ ہے یہ جو پروڈک کی پیکجنگ اینڈ لیبلنگ ہوتی ہے ویب ڈ موبائل میں یہ یوزر انٹر فیسز بناتے ہیں جو اس کے علاوہ آرکیٹیکچر اور بیلڈنگ ڈیزائن ہے یہ آٹو کیٹ بغیرہ یوز کر سکتے ہیں پرنٹ ڈیزائن کے اندر آپ پلائر ڈیزائن براؤشر ہے یہ آپ اڈوب کیا اس کا نام ہے ان ڈیزائن یوز کر سکتے ہیں یا اڈوبی فوٹو شاپ یوز کر سکتے ہیں رسٹرٹر سے بھی یہ کام ہو سکتا ہے اور اس میں ٹی شرٹس بغیرہ کی جو اس کے اوپر لوگوں غیرہ ہوتے ہیں اس کی بھی ڈیزائننگ کر سکتے ہیں تو یہ کافی ایک کہلیں کہ بڑی فیل ہے تو اس میں کٹیگریز بہت زیادہ ہیں تو زیادہ تر جو ہے نا میجورٹی آف دفری لانسر اس کے اوپر ورک کرتی ہے تو آگے اگر ہم بات کر لیں تو آگے ڈیشل مارکٹنگ ہے جسے ہم ایسیو وغیرہ بولتے ہیں سوشل میڈیا مارکٹنگ ہے جیسے میں نے کلاس میں آپ کو ایک ریکمنٹ کیا تھا ڈیسکل کا کورس ہے ڈیشل مارکٹنگ اس کو آپ لیں اگر آپ نے اس کے اوپر ورک کرنا ہے تو اس کے اوپر بھی اچھے خاصے جو ہے نا آپ کو جو ہے پیسے مل جاتی ہیں اس میں بک کی مارکٹنگ ہے اور لوکل ایسیو ہے ایسیو میم سرچ انجن اپٹیمایزیشن ہوگا رہا ہے ایمل مارکٹنگ ہے اس کے علاوہ crowdfunding ہے web traffic ہے music promotion ہے whatever else اس طرح کی چیزیں ہیں تو اس کے لئے آپ کو کچھ ٹرکس سیکھنی ہوں گی کچھ ٹول سیکھنے ہوں گے اس کے لئے کوئی آپ کو programming سیکھھنے کی ضرورت نہیں ہے نون ٹیکٹ کٹگری میں یہ آئےگا لیکن اس کے اوپر کہہ لیں کہ جو influence ہے مارکٹ کے اندر اس کے اوپر کافی زیادہ ہے بائرز کا تو اس کے بعد آگے ہماری بات راتی ہے جی writing and translation تو اس میں جو آہ writing and translation اس میں article and blog ہے writing مطلب یہ جو proof reading proof reading ویرہ کرتے ہیں proof reading کارکے جو رائٹنگ کرتے ہیں میں اس کے جو پلیجرائز کونٹنٹ نہیں ہوتا بلکہ یونیک کونٹنٹ ہوتا ہے اس کے اوپر یا کوپیرائٹ کونٹنٹ جو ہوتا ہے اس اس کے اوپر ورک کیا جا سکتا ہے یہ جو بی ایس انگلیش والے میرے سوڈنٹس ہیں تھرڈ سمیسٹر کے تو یہ ان کے لیے پرفیکٹ اپورشونٹی ہے کیونکہ ابھی آپ کے پاس تقریبا سمیسٹر کے اندر آپ نہ صرف یہ اس کو سیکھ سکتے ہیں پروپرلی بلکہ آپ اپنا پروفیشنل کریئر جو ہے وہ بیلڈ کر سکتے ہیں تو فائز سمیسٹر سوفیشنڈ ہیں اس کے لیے اس کے بعد ویڈیو ایڈیو ایڈیوشن کے اندر دیکھیں تو اس میں یہ جو آپ ویڈیوز وغیرہ دیکھتے ہیں جس میں ایسٹرکشن وغیرہ یوز ہوئی ہوتی ہیں اس کے لیے ایڈوب پریمائر اور ایڈوب آفٹر ایفیکٹس آپ کو سیکھنا پڑے گا اگر آپ نے پروپرلی انٹروز اور آٹروز بنانے ہے اور یا کوئی 3D سٹرکچرز وغیرہ بنانے اس کے لیے ایک سوفٹویر ہے پوسٹر پرو اور سونی ویگس اس طرح کے سوفٹویر جو ہے وہ آپ کو ایڈیوز کرنے پڑیں گے تو میوزک ایڈ آڈیو میں کیا ہے یہ آڈیو میں وائس آور بہت زیادہ ان ہے جی مارکٹ کے اندر کہ کوئی ایڈ وغیرہ ہے تو اس کے بیک پہ جو وائس آور لگا ہوتا ہے جیسے آپ ایڈز وغیرہ دیکھتے ہیں ٹی ویڈا کے اندر تو یہ بیک پہ جو آڈیو آپ کی ہے اس اس کو آپ سیل آؤٹ کر سکتے ہیں تو اس طرح کی چیزیں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ پوڈکاس ایڈیٹنگ ہے میوزک اگر آپ میوزک سے آپ کو کہلنے جی کہ میوزک سے زیادہ لگا ہوگا تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں آگے جو ہمارے ہے بی ایس آئی ٹی والوں کے ریلمنٹ وہ ہے پرگرامنگ اینڈ ٹیک اس میں کیا ہے ورڈپریس ہے بہترین قسم کی ویب سائٹ اس میں بن جاتی ہے اور بہت آسان بہت ہی کہلیں کہ تقریباً ٹین پرسن بھی آپ کو آئی ٹی کی اگر ہوں تو آپ اس سے ورڈپریس سے ویب سائٹ بنا سکتے ہیں تو اس کے اوپر ہم پروفیکٹلی ایک جو ہے سیشن رکھیں گے جس جس کو میں ادھر اپلوڈ کر دوں گا ادھروائز میں نے فیفتھ والوں کو یہ گائیڈ کیا تھا لائیو بلکہ ڈیمنسٹریشن بھی نہیں تھی تو انشاءاللہ ہم ادھر بھی کوئی ٹرائی کریں گے کوئی ڈیمنسٹریشن وغیرہ دے دیں اس کے تقریباً لگ ہوا ڈیمنسٹریشن لگاً سکتے ہیں لائیو بلکہ ملے دوسریشن بھی گو ملے آئیو کشیل شانہو بیٹا بیس ہے کنورٹ فائل باز وقت کچھ لوگ کہتے ہیں یہ پیڈی اف کو ایکسل میں کنورٹ کر دیں یا وٹائی ورس یعنی کی ڈیٹا انٹری کے کام بھی ہیں اس میں تو ڈیٹا انیلسی ریپورٹس سائیبر سکوٹی ڈیٹا پروٹیکشن آن لائن کوڈنگ سیشن یہ نیا ہے اور چیڑ بورس چیڑ بورس بھی اس کے پر بہت عبورت ہوتا ہے تو اس کے پاس اگر ہم بات کر لیں بزنس بزنس میں e-commerce management تو ورشول اسسسٹنٹ یہ بھی ہے ڈیٹا انٹری یہ نونی کے لیے بھی ہے اگر آپ کے پاس اچھی اچھا کی سکلز ہیں تو آپ کسی کمپنی کو اپنی سرویسوں دے سکتے ہیں ان کی ہائرنگ کے لیے ایک سو اس کے لاوہ اس میں لائف ٹائل گähی اس میں گیمنگ بہ رہا ہے آہ 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 آشڈالور جی ریڈنگز ہے یہ جس آپ اس کے اوپر کچھ ویڈیوز وغیرہ بنا کے آگے جو ہے نا لوگوں کو گائیڈ کر سکتے ہیں تو اس کے بعد انڈسٹریز ہے تو انڈسٹریز میں کیا کہہ رہا ہے جی جس اچھا جی انڈسٹریز میں گیمنگ ہے اور گیم کریشن ہے گریم آرٹ ہے گیم سیشن ہے گیم کوچھ کوچنگ ہے اینیمیشن فور سٹریم مرز ایکسٹرہ تو اس طرح کی چیزیں میں یہ یہاں پہ پائی جاتی ہیں تو یہ ہے فائیور کا جو ہے نا جو فائیور کے پر جو ٹاپ کٹیگریز ہیں اس کا میں نے overview دے دیا اور اس کے اندر جو سب کٹیگریز ہیں ان کا overview دے دیا تو ان میں سے اب جس کا جو پروفیشن اور پیشن ہے تو وہ اس لحاظ سے اس کو دیکھیں جو جس میں آپ کا دیدارہ انٹریس ہے ایون کہ اگر آپ کو پرگامنگ میں انٹریسٹ نہیں ہے اور آپ آئیٹی کے سٹوڈنٹ ہیں then i will definitely recommend you about graphic design اور you can go with video animation video animation کے اوپر بہت زیادہ کام ہے اور بہت زیادہ highly paid جو ہے نا آپ کے outros اور intros جو بناتے ہیں یا ads بناتے ہیں تو ان کے اوپر highly paid clients آپ کو مل جاتے ہیں اس کے علاوہ آپ business کو بھی دیکھ سکتے ہیں e-commerce management میں just products ہوئے رہا add کرنا اور ڈیٹرینٹری کی jobs ہوئے رہا یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں تو یہ آپ کا جو fiver ہے اس کا سمپل سا میں انٹرو دے دی ہے تو کسی دن یہاں پہ کوئی میں دیکھوں کہ کوئی اور صاحب لگا کے کہ ایک اور account بنا دیا جائے ویسے تو یہ account میں نے class میں آپ کو properly بنانا سکھایا تھا یہ جو 5th والے بچے ہیں ابھی 6 میں ہوئے لیکن جو دوسرے لوگ ہیں ان کے لیے یا تو simply اس طرح کریں کہ youtube پہ لکھ لیں how to create a profile on fiver کر تو ہزاروں آپ کو مل جائیں گے ڈرولیوز وغیرہ تو وہاں سے آپ دیکھ کے بنا سکتے ہیں بلکل سمپل سے اس کے جو ہے سمپل سا اس کا پروسس ہے اور simply آپ کچھ چند steps کو فولو کر کے اپنی پرفائل بنا سکتے ہیں تو پرفائل میں آپ دونوں طریقے سے ہوتا ہے آپ فریلانسر بھی بنا سکتے ہیں ایزا بھاری بھی بنا سکتے ہیں it's up to you تو یہ ہے جی آج کا ہمارا overview hope so آپ کو یہ جو میری struggle ہے یا قابش ہے پسند ہے کی بکوز میں یہ ہی چاہتا ہوتا ہوں کہ advanced level پہ بچوں کو گاڈ کیا جائے لیکن کیونکہ میں نے respect دی ہے آپ لوگوں کے questions کو تو میں نے اس وجہ سے یہ ویڈیو بنائی ہے thank you جی اللہ حافظ